یہ ایک بہت بڑی ہماری پر ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سب کو بتائیں کہ بیسیکلی محرم کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں جو محرم ہے اس کو کس طرح سے سپنڈ کرنا چاہیے کس طرح سے منانا چاہیے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس میں تو یہ کہتی ہوں جناب کہ جب بھی اسلام کی ہماری بات آتی ہے ہمارے ریلیجن کی بات آتی ہے تو ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ سٹیڈی کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ سٹیڈی کا ٹائم نہیں ہے تو انٹرنیٹ اویلیبل ہے آپ سارا کچھ دیکھ سکتے اسی تھوٹ کو لے کر ہم آج آپ کے سامنے بہت ہمارے محترم بزرگ ہیں ان سے آج ہم انٹرویو کریں گے بہت ساری چیزیں پوچھیں گے محرم کے بارے میں حسن رضا غدیری صاحب اسلام علیکم والیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ یوکے سے آئے ہیں جی میں یوکے میں رہتا ہوں تو آپ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا کرنا ہے کیونکہ مولانا صاحب بہت انفورچنیٹ ہے کہ میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمیں محرم کی جو اصل سول ہے نا اس کے بارے میں نہیں پتا تو اسلام میں یومِ اشورہ کی اہمیت کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ الْمُعِينَ یقیناً آپ کی یہ کاوش قابل قدر ہے اور میں اسے تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں یہ انشاءاللہ سامین کو اور ناظرین کو اس سے اس حقیقت کا پتا چلے گا جس کا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ آشورہ اور یہ محرم اور یہ مجالس یہ پروگرام کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے امدہ چیز یہ ہوتی ہے کسی کام کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے اس کا سبب کیا ہوا ہے کہ صدیان گزر جانے کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ چلتا آرہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے دو تین چیزوں کی طرف توجہ ہماری ضروری ہے کہ مبزول ہو اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک دین اسلام کے نام پر ہمیں عطا فرمایا اِنَّ الدِّنَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ خدا نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اللہ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا رسولوں کو بھیجا کتاب نازل کی صحیف بھیجے ایک لمبی تاریخ ہے کہ اپنے دین کو متعارف کروانے کے لیے اپنی مخلوق کے درمیان اللہ نے یہ سلسلے قائم کیے یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ خاتم الانبیاء ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا اور ہمیں یہ عزت حاصل ہے کہ ہم ان کی امت میں قرار پائے تو اللہ نے انہیں کتاب نازل کر دی ان کے اوپر جس کا نام قرآن مجید ہے تو ہم سب سے بڑی کتاب اور سب سے بڑے نبی کی امت ہیں ہمارے پاس سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن مجید اور سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف دائے تو ہم ان کی امت ہیں یعنی ہم آلریڈی بلیسٹ ہیں ہم آلریڈی بلیسٹ ہیں اور ہمیں جتنے بھی مسلمان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بولوں گی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت ساری باتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے آپ کی مولانا صاحب کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ہیں ہی بلیسٹ ہم جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہیں امتی ہیں بہت بلیسٹ ہیں جی مولانا صاحب تو یہ ہمارے لئے بڑی عزت کی بات ہے اور اسی حوالے سے ہم آج اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو جو چیزیں اس دین کی بقا کے لئے ضروری ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے ہمیں کرنی چاہیے